اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز فان گوہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھی اوپر ایو دیا میں رام مندر کا افتتہ پیم موڈی سمیت متدد مشہور شخصیات نیکی شرکت زمین سے لے کر فضا میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات رام مندر کی تعمیر محضر کلنڈر کی تاریخ نہیں بلکہ ایک نئے دور اور وقت کی بنیاد رام جنمبو میں مندر کی تعمیر انصاف کے راستے سے ہوئی پیم موڈی کا بیان کلگام اور بھانڈی پورا میں جنگلے جانوروں کے دو الگ الگ خملے خملوں میں سات افراد زکمی ایک زکمی کو سرنگر اسپتال کیا گیا منتقل دونوں علاقوں میں محکم والڈ لائپ میں جنگلے جانوروں کو زندہ پکڑ کر محفوظ مقام پر کیا منتقل چبے جنوری کے پیش نظر جمع کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات آج بھی متدد مقامات پر پولیس کے ناکے اور چکنگ مسافروں سے پوچھتا چھوڑ شناکتی کارڈ چک کیے جانے کے بعد آگے جانے کی دی جانے تھی اجازت اور کشمیر کی صدی و پرانی رشم سازی کی سنت الزوال کا شکار انتظامی اور متلکہ محکم کی ادم توجہ سے سنت الزوال پذیر سنت سے وابست افراد کا انزام اور پیش خبروں کی تفصیل چھے دن تک جارے رہنے والی رسومات کے بعد آج رام مندر کا افتتہ کیا گیا ہے پیم نرندر موڈی، آر ایس ایس سربرا مہن باغوت اور وزیر اعلی اتر پردیش یوگی آدی تیانات سمیت کئی ملکی اور غیر ملکی مہمان افتتہ ایک تقریب میں موجود رہے پیم نرندر موڈی اور مہن باغوت نے افتتہ کی رسومات کا آگاز کر دیا تھا اور پوجہ میں یہ دونوں نمائی طور پر نظر آئے وہ افتتہ ہی تقریب کے شروعات پر ہیلیکپٹر سے فول برسائے گئے اٹھارہ ریاستوں کے موسیقی کی آلات بھی بجائے گئے پیم نرندر موڈی نے مندر میں پوجہ کی انہوں نے آر ایس ایس سربرا مہن باغوت کی موجودگی میں رام اللہ کی مورتی کی آنکھوں پر بندی پٹھی ہٹائی سابق صدر رامنات کوویند آر ایس ایس کے سربرا مہن باغوت سابق نائیوی صدر وینکیان نائیڈو سی ایم یوگی آدیتیا ناتھ مکھی شمبانی نیتہ آمبانی گوتم اڈانی امیتہ بچن رجنیکان ترمپم خیر کنگنا رناؤت سمیت کئی فلمی شخصیات آیودیا میں رام مندر کے ابتدائی تقریب میں شریک ہوئے آٹھ ہزار سے زیادہ خصوصی مہمانوں اور سنتوں مہتموں اور مذہبی روحنماوں کو پروگرام دیکھنے کے لیے مدو کیا گیا تھا سریعظم نرندر موڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائیس جنوری کا تلو آپ تابعی کا شاندار چمک لے کر آیا ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیسے کلنڈر پر لکھی گئی تاریخ نہیں ہے یہ ایک نئے وقت کا آگاز ہے انہوں نے کہا کہ رام ہندوستان کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد ہے ہندوستان کا نظریہ اور ہندوستان کا قانون اور ہندوستان کا وقار ہے اب ٹینٹ میں نہیں رہیں گے ہمارے رام لڑا اب اس دیبی مندیر میں رہیں گے میرا پکہ وشواس اپار سردہ ہے کہ جو گٹیت ہوا ہے اس کی انہوہوٹی دیش کے بشو کے کونے کونے میں رام بھگتوں کو ہو رہی ہوگی یہ چھاند ہلوکی ہے یہ پل پویتر تم ہے یہ ماہول یہ باتابران یہ ارجہ یہ گھڑی پربوشری رام کا ہم سب پر آشیرباد 22 جنوری دو ہزار چوبیس کا یہ سورج ایک ادھوٹ آبھا لے کر آیا ہے 22 جنوری دو ہزار چوبیس یہ کیلینڈر پر لکھی یہ تاریخ نہیں یہ ایک نئے کال چکر کا اُدھگم ہے پران پرٹشتہ کے موقع پر ملکبر کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے چھوٹے بڑے مندروں میں بھی پوجہ کا اعتمام کیا گیا ہے مندروں کے شہر جمہو میں بھی تقریبات کا نکات کیا جس دوران اقیدت مندروں نے صبح سے ہی مندروں کا روکیا اور پوجہ پارٹ میں حصہ لیا مرکزی وزیر آم اقوال کے ساتھ آئل جی کے مشیر آر بٹنگر اور دیگر لوگوں نے بھی نگونات مندر میں حاضری دی اور پوجہ میں حصہ لیا بہت ہی بڑا اتیاسک دن ہے اور جا میں کھنا ہوں یہاں بھی لگنات مندر میں یہاں بھی بہت سے ایسے سمجھکار ہوئے اس مندر کے لیے بھی ابھی بتایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی بڑا اتیاسک دن ہے اور آج کے دن ایسے دیکھتے ہیں آج بڑا سکھت دن ہے کہ بال افتار میں شریرام چند جی یہاں پدھا رہے ہیں سب کو بہت 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 ادھر وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں کائم مندریوں میں بھی کشمیری پنڈٹو نے پوجہ کا اعتمام کیا جبکہ سرینگر میں سب سے بڑی تقریب شنکر اچیارہ مندر میں منقد ہوئی ہیں جہاں عقیدت مندو کے ایک خاصی تعداد نے شرکت کرتے ہوئی پوجہ میں حصہ لیا آج بہت وشیس دن ہے آج کے دن ہمارے ایودہ میں بھگوان شریرام رام لالا میں وراجمان ہو رہے ہیں آج سے مہاتپور دن کوئی نہیں ہو سکتا اور ہم سب لوگ بہت ہی خوشی اور اتسو ہر سولیاز کے ساتھ آج کا دن منا رہے ہیں بابا کے درشن کرنے آئے ہیں درشن کرنے کے بعد اپنا خوشیاں اور امن سانتی کے لئے پراتھنا کریں گے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سب لوگ تیوہار کے روپ میں اس کو منا رہے ہیں دیبت سو کر رہے ہیں ناس گانا باجے گانے تو بہت ہی خوشی کا محول ہے آج کے دن 22 جنوری جو ہے یہ آج کے دن رام تشٹا کی نیو رکھی گئی ہے یہ ہمارے دن بہت شب کامنائے وارے دن ہے اس دن کے لئے ہم اپنے اس دن کو چھوٹی دیوالی کے نام پہ بنائیں ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے ہم پہ چھوٹا ساتھ تجارتی وقفہ موسیقی